السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست ضمیر علف سنگ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ضمیر سٹوریو دوستو میں آپ کو اپنی چینل پر ویلکم کرتا ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری پریمیم کی کلاسیں چل رہی ہیں تو آج ہم آٹھویں کلاس میں پڑھیں گے پین ٹول، این ٹول اور لوم ٹول دوستو یہ کوئی جنہیں خاص اور اہم ٹھول نہیں ہیں لیکن دوستو بار میں دیئے ہوئے ہیں تو میں سوچا کہ اپنے پر ویڈیو نہ بنایا چاہد کوئی اطراز کرے کہ اپنے پر ویڈیو نہیں بنیئے اس لئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ساتھ سکرائب کریں آپ نے بڑکس آر کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ بکس میں آپ نے جائے کا اضافہ گیا کریں تو آئیے کمپیوٹر پر چلتے ہیں جی تو آج ہم جن ٹھول کے بارے میں پڑھیں گے وہ یہ ہے پین ٹھول، این ٹھول اور زوم ٹھول دوستو یہ تینوں ٹھول کو خاص یوز نہیں ہوتے میرا ارادہ نہیں تھا کہ ان پر ویڈیو بناوں لے گا میں نے سوچا کہ یہ ٹھول بار میں دیئے ہوئے ہم چلوں بنائے دیتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی خاص یوز نہیں ہوتا پین ٹھول سے جو کام لیا جا سکتا ہے وہ یہاں سے اینیمیشن میں ایفیکٹ کنٹرول سے لیا جا سکتا ہے سیلیکشن ٹھول سے بھی لیا جا سکتا ہے باقی یہ دو ٹھول ہیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ یوز کرنے کی جس بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں سے آپ پین ٹھول سیلیکٹ کریں اور یہ جو آپ ویڈیو کلپ رکھا ہوا ہے یہاں سے اس کو چھوڑا کریں یہ ویڈیو ہے اور یہ آڈیو ہے آپ دیکھ رہے پہلے ویڈیو کیا ہم بات کرتے ہیں یہ ایک کنٹ نشان بنا ہوگا ہے یہ ویڈیو ایفیکس کا یہاں پر رائٹ کلک کریں تو یہ اپشن آپ کے سامنے آ جائیں گے ٹھیک ہے جی یہاں سے آپ جو چیز منتحب کریں گے یہ سکیل سیلیکٹ کریں تو یہ سکیل کلکی رہا گئی ہے ٹھیک ہے اس کو اوپر کریں یہ دیکھئے جتنا اوپر کرتے جائیں گے یہ قریب آتا جائے گے میں دوسری طرح آپ کو سمجھاتا ہوں یہ نشان لگایا کلک کیا ایک نشان ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں اس کو پکڑ کر تھوڑا سا ایک نشان یہاں پر لگا دیتے ہیں اس کو پکڑ کر تھوڑا سا اوپر کریں ایسے آپ اور سے اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے یہاں سے یہ برابر آ رہی ہے اب یہ زوم ہونا شروع ہو گئی یہاں پر یہ زوم ہو رہی ہے اس کے بعد یہ پھر اپنی اصل پوزیشن پر آ رہی ہے چلا کر میں دکھاتا ہوں آپ کو اسی طرح جس جگہ جہاں سے بھی اپنی ویڈیو زوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لگا کر سکتے ہیں ان کو ریڈ کرنے کے لئے سلیکٹ کریں اس کو سلیکٹ کریں ریڈ کا وٹن دبا دیں ریڈ کر دیں اس کے بعد پھر رائٹ کلک کریں اور یہاں آ جائے یہ نیچے اوپیسٹی ہے اوپیسٹی پر کلک کریں یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اوپیسٹی کی لائن ہے یہاں سے نیچے کریں دیکھئے ہاں ویڈیو کی طرف اتنا نیچے کرتے جائیں اوپیسٹی کام ہوتی جائے گی اگر آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر کلک کیا اور ایک کلک یہاں پر کیا اور ایک کلک یہاں پر کیا اس کو پکڑ کے یہاں پر لے آئیں اور اس کو پکڑ کے یہاں پر لے آئیں ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھئے یہاں سے اوپیسٹی کام ہو گئی ہے دیکھئے آپ یہاں سے مزید اپیسٹی کام ہو جائے گی یہاں سے آپ آسا آسا بڑھنے شروع ہو گئی ہے یہ براہ پر ہو گئی ہے کسی لگہ آپ اپیسٹی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کام سکتے ہیں یہ اپیسٹی بلکل کام ہو گیا یہی کام آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ان کے علام اگلی کلاسوں میں اپیکٹ کنٹرول کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے اور آپ کو اس سے بہتر سمجھا جائے گی پینٹرول کا ایک اور استعمال ہے میں اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس دو کلیپ ہیں اڈیو فائل کے یہاں سے تھوڑا تھوڑا میں لے لیتا ہوں ایک یہ لے لیے اور دوسرا یہاں سے یہاں تک لے لیے ایک ہماری یہ اڈیو فائل ہو گئی اور دوسرا یہ لے لیتے ہیں اس میں سے تھوڑا ٹھوڑا لے لیتے ہیں یہاں پر لگائیں اور ایک یہاں پر لگائیں اس کو تھوڑا نیچے کر دیں اسی طرح اگر یہاں پر لگائیں اور ایک یہاں پر لگا دیں اس کو بھی یہاں پر نیچے کر دیں آپ دیکھئے یہ آستہ آستہ سڑ ہوگا اور یہ آستہ آستہ تین ہوگا ہے اگر برابر لگنا جائے ان کو نیچے کر دیں یہاں پر کر دیں تو آپ دیکھئے یہ آستہ آستہ تو یہی کام ہے پینٹول کا اس کے علاوہ کو خاص کام نہیں ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پر درائنگ کر سکتے ہیں وہ بھی اس کی ضرورت نہیں ہے میں ہم تو فوٹو جاپ سے بنا کر لے آتے ہیں باقی یہ نیچے انٹول ہے اور یہ اس کا بھی چھوٹے چھوٹے کام ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ان کو ڈلیٹ کریں یہ ویڈیو یہاں پر لے آئیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو فیٹ ہے اس کو اگر آپ چھوٹا کریں پچیس پہ کریں گے انٹول سلیکٹ کریں اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے ٹھیک ہے جی انٹول کا یہی کام ہے اگر یہ فیٹ پہ ہوگا تو پھر انٹول کام نہیں کرے گا کیونکہ یہ پہلے فیٹ ہے نیچے آگیا یہ لوم ٹول تو یہاں پر کلک کریں گے تو یہ بڑی ہوتی جائے آپ کی ٹائم لائن بڑی ہوتی جائے اگر اوٹ زبا کر کریں گے تو یہ چھوٹی ہوتی جائے گی یہ دیکھئے اگر ویسے کلک کریں گے تو یہ بڑی ہوتی جائے گی بات اس کا یہی کام ہے اس کے علاوہ جو کام ہم پینٹسول ٹول سے لیتے ہیں وہی کام ہم سلیکشن ٹول سے لے سکتے ہیں اس کو سلیکٹ کریں اور یہاں پر آ جائیں یہ دیکھئے اس کی لائن ہے اس کو نیچے پر کار کر آپ اس کو والیم چھوٹا بڑا کار سکتے ہیں یہاں کنٹرول دبائیں یہاں پر نشان لگ جائے گا پھر کنٹرول دبا کر یہاں پر کلک کریں اور اس کو پکڑ کے نیچے کر لیں یہی کام پینٹسول کرتا ہے امید ہے آپ کو پینٹسول ٹول اور گھونٹسول کی سمجھ آگئے ہوگی انچاللہ اس کے بعد ہم اگلی کلاس میں افیکٹ کنٹرول کے بارے میں پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ افیکٹ کنٹرول کیا چیز ہوتی ہے جی تو دوستوں کیسی لگی میری ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے کینل کو سبسکرائب بھی کریں تو اس کو سبسکرائب کرنے کے کوئی پیسے نہیں لگتے اس لیے میں ایزیتر ہوگا سبسکرائب کے بٹن پائے کلک کرتے آپ کو جانت چاہتا ہوں ہر دی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ موسیقی